سباہی آؤ سباہی آؤ دیکھا جوہر ہی کا کمال لونڈا بہت دیکھا لیکن اپنے مہتاری کا مروڈ دعوے پہلا لونڈا دیکھا اپنے وہ امہ کیسی جو اپنے اولاد کو نہیں ہوئی تو اولاد کیسا وہ شپی امہ کا ہوگا رہی ویسے اب امید دکھائی جاد کہ تم راجہ بن جائے جہاں ابھی مثالیں تمہیں امید نہیں ہیں نہیں اب امید ہے شباہی دیکھ کہ کہیں جھٹکے میں امر سنگھوں شیل کی شلکوں کے دللوا دیا لیکن نہار سنگھ نے اسے سجا نہیں دیا ہے میں نے کہا اسی وقت سے فازی کی تکتے میں چڑھا داؤ لیکن کہا ابھی ہم اس کے بچے میں سوچے گے تب ہی سے ہم موت کی سجا دیں گے لیکن نہار سنگھ سے ہم موت کی سجا دیں گے اسے پہلے اسے حرام جادے ہمار سنگھوں خود ایک دن موت کی سجا دوں گا اسے سپاہی اب چلے ہم سب سے پہلے رامگری کے پاس لیکن رامگری اسے ایک سکس بچار بتاتے ہیں اور اس کے بعد اسے اپنی حبلی لات کریں موسیقی 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 اب اکیلے میں رگناں گواراں نہ ہی اب اکیلے میں رگناں گواراں نہ ہی ساتھ میں لے چلو تم بناتے دلہن تو آج ہم وہ تمرا سپرا ساکار ہی کر دیں گے تو دیر کرنے کیا بات ہے اور گرچہ اچھا یہی ہے میری جان من کہ گرچہ اچھا یہی ہے میری جان من اور آج ہی آج ہی تم سے شادی رجھاتے ہیں موسیقی کسا دھلے تم کو چلتا ہوں مہلوں کو میں ہے اور اپنی دھلے تم کو چلتا ہوں مہلوں کو میں ہے اور اپنی دھلن اپنی دھلن ہے تم کو بناتا ہوں مہے موسیقی دیر کرنے کا وقت نہیں ہے شیوائی دیاو شندور اور آج ہم شادی رچاتے ہیں اور شکتے لے کر انہیں اپنے راج پھول لے جاتے ہیں شندور موسیقی آبا صالب تم کو لے کر دیا کی نہیں دیا موسیقی مانوں گا ایک کنٹ آپ بھی نا تو کھا کھا بھرا جائے آئے ارے مائے بھروں گا موسیقی ایتے مہو جائی دو چار بھرا لگے گا موسیقی 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 گھر ہونا موسیقی بہت پہلے کی بہت ہے آج میں اپنا اتحاس تمہیں بتا رہا ہوں بہت پہلے جب میں کالیجوں کے چکر کھڑ رہا تھا مطلب جب پڑھائی کر رہا تھا تو اچانک ایک میرے کوئی شیفر ملا ایک انگلیس کے جگاہ میں بک میں ایک ایمیڈی کورڈ آف ایری جب اولیشن میں نے پڑھا تو ہمارے آنکھوں میں ایک جمک پیدا ہوگی میں نے دیکھا اس کے اندر کہ پڑھیوں کے جو زادی چھڑی ہوتی ہے بہت ہی کراماتی ہوتی ہے پڑھیاں اس چھڑی کے دورا اپنے سارے کام کر لیتی ہیں من چاہا کام کرتی ہیں جس کو چاہتی ہیں پل بھر میں بھلا لیتی ہیں اور جو چیز چاہتی ہیں اسے اس چھڑی کے دورا مانگوا لیتی ہیں جب یہ میں نے دیکھا تو میں نے پڑھائی بند کر دیا منہ کا ایسا بیکار ہے اب چھڑی کے چکر میں آ کر کے میں تاندرک دیدیا کا چہارہ لیا تبیشیا کرنا شروع کر دیا آج بارے پرش ہو گئے ہیں بارے پرش سے میں تبیشیا کر رہا ہوں اور اتنا نپڑ ہو گیا ہوں کہ میں نے ایک جادی میرر کمپلیٹ کر لیا کدھر ہے ہو نکال لے دیدے یہ ہے یہ ایک میجک میرر ہے جادی سیسا ہے میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ میں اپنے آفری کا میں بیٹھ کر کے ساری دنیا کو دیکھ شکتا ہوں اس کے دورا اور دوسرا میں نے اپنی جان کو نکال کر کے اپنے جھوڑے میں ڈال لیا ہے آپ کوئی بھی استسر میرے کو موت نہیں دے سکتی ہے جب تک میرا جھوڑا نہیں کٹے گا میری موت نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ سب ہوتے ہوئے بھی آج تک میں پریشان نہیں پہت پایا اور نہ ہی وہ پریوں کی جادی کھڑی کو ہاتھ ہی کر پایا لیکن اس کے لئے ہم اتنی آسانی سے بیٹھنے والیوں میں سے نہیں ہوں ہم اس کے بارے میں سوچیں گے اور ایک مارگ یہ ہی ہے اپنے آگھوری دیو کو پریشان کرنے کے لیے آگھوری دیو کو پریشان کرنا ایک لوہے کے چنے کو چمانے کے برابر ہے کیونکہ ایک انسان کا سیکریفیٹ کرنا ہوگا سیکریفیٹ مطلب بلی چڑھانا ہوگا جب تک ایک انسان کی بلی نہیں چڑھائیں گے جب تک وہ آگھوری پریشان نہیں ہوگا اور انشان کو لانے والا کام کون کرے گا ہمارا کالی دانو اے کالی دانو سیدھر پرکڑ ہو جا سیدھر پرکڑ ہو جا کالی دانو یہ ایک شکت شالی راکھوس ہے اگر یہ دھرتی پر پٹک دھرتی پھاڑ جائے اتنی سکتیس کے اندر ہے تو سنو میں نے تمہیں کس لیے یاد کیا ہے سنو پھر سنو دھیانی دے کر کے باتیں ہماری سنو دھیانی دے کر کے باتیں ہماری اور یہ دھرتی پر پٹک درچا پالی دے ہماری ایک لارکین کو پکالی چاری چے لاغا ہماری ایک لارکین کو کوئی لارکین کو پکالی جری چے لاغا کوئی ایک یوک پکل کر کے لاغو اور تب ہی ہوگی پوری تمانہاں اماری اے جاؤ اے کالی رانو تم یہاں سے نکلو اور جاؤ کوئی ایک لڑکا لے کر کے آؤ جس کے پلی چڑھا کر کے میں اپنے آبھوری دیو کو پرشن کروں گا اور پرشن کرنے کے بعد شمپولے پھومندل پر رات کروں گا جاؤ نکل جاؤ یہاں پہ جاؤ رہا ہوں کہیں کو ہوگا لاغا آپ کے سن دے جاؤ جاؤ جاؤ